بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہی خیریت سے ہوں گے ناظرین میرا نام سمیولا خان اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل آئی کن ڈو ایٹ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بالکل فری آف کاسٹ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کر کے مہانہ پندرہ سے بیس ہزار روپے ایزلی کما سکتے ہیں کس طرح کما سکتے ہیں کون سا کاروبار ہوگا سب کو چیسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے ناظرین آن لائن بزنسز کی بات کی جائے تو کافی سارے بزنسز ہیں جو کہ ہم آن لائن کر سکتے ہیں جن میں سے ایک او ایل ایکس پر آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اسی طرح دراز ڈوٹ پی کے پر بھی آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو علی بابا پر بھی آپ کر سکتے ہیں کاروبار اسی ٹائپ کا اور آپ ایمازون ڈاٹ کوم پر بھی اس طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں تو کس طرح کرنا ہے میں پاکستان کی مثال دے کر آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں ایک سائٹ ہے olx.com اس کی اپلیکیشن بھی ہے olx.com کی اور یہ ویب سائٹ بھی ہے آپ ناظرین اس پر آپ دو طرح کے کام کر سکتے ہیں ایک آپ انویسٹمنٹ کے ساتھ آ سکتے ہیں اور دوسرا without انویسٹمنٹ آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو ناظرین مشورہ دوں گا کہ آپ without انویسٹمنٹ اس بزنس میں آئیں اس میں ناظرین آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے سیمپل رننگ آئیٹم کو پکڑنا ہے for example لیپ ٹاپس ہو گئے موبائل فونز ہو گئے سیل فون اور اس کے علاوہ LEDز ہو گئی جو کہ رننگ آئیٹمز ہیں جن کی مارکیٹ ہو یہ ایریاز کے ساتھ سے کنٹریز کے ساتھ سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے ہماری کنٹری میں LEDز ہو گئی لیپ ٹاپس ہو گئے موبائل فونز ہو گئے ان کی کافی زیادہ سیل ہوتی ہے یہ جلدی سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے سیمپل کسی ایک شاپ پہ جانا ہے یا ڈیفرنٹ شاپ پہ بھی جا سکتے ہیں کہ سر میں آپ کی چیز بیچوں گا اور اس میں سے دس پرسنٹ جب پانچ پرسنٹ جب بیس پرسنٹ جتنے پہ وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر لے وہ آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کر لینی ہے میکسیمم جو ہے نا وہ بیس پرسنٹ تک آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اگر آپ بیس پرسنٹ نہ کریں دس پرسنٹ بھی کر لیں ڈیل تو آپ نے سیل فونز ہو گئے نارمل سیل فونز سے سٹارٹ کریں لیپ ٹاپ سے سٹارٹ کریں آپ وہاں سے پکچر بنائیں ان کی ڈیٹیل ساتھ لکھیں اور اپلوڈ کر دیں اس طرح آپ کا ایڈ کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں اور کافی سارے لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں OLX.com پر آپ نے وہاں پر نمبر جو ہے نا وہ اپنا دین ہے تاکہ لوگ آپ سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں آپ کے ساتھ جب رابطہ کریں گے تو آپ نے ان کو ڈائریکٹلی شاپ پر بیج دین ہے اور شاپ والے کو پہلے بتا دین ہے کہ سر میرا کسٹمر آ رہا ہے آپ نے اس کو ڈیل کرنے تو شاپ والا وہ اس کو اچھے سے ڈیل کرے گا کیونکہ اس کی چیز بیکری ہوگی اس طرح سے آپ شاپ سے مہینے بعد یا ہفتے بعد یا دو دن بعد اپنا کمیشن جا کے لے سکتے ہیں کوئی بھی شاپ والا ہوگا کوئی آپ کے ساتھ بائی مانی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی اپنی چیز سیل آٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ کمیشن دے گا اس کی ناظرین اگر فیزیبیلٹی رپورٹ میں آپ کو ایک جنرل سی بنا کے دوں تو آپ نے سب سے پہلے بلکل فری آف کاسٹ بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور اگر اس کے پروفٹ کی بات کی جائے سیل کی بات کی جائے تو اگر آپ تیس سے چالیس آئیٹم لگائیں یا ساٹھ آئیٹم پچاس لگا لیں میکسیمم پچاس آئیٹم آپ لگائیں اول ایکس پر اپنے اکاؤنٹ پر تو ان میں سے موسٹلی چانسز ہیں کہ دن کا ایک دو آئیٹم آپ کا ضرور بگ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کی مارکیٹنگ بھی کریں آپ یہ کاروبار فیس بک پر بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر یہ بزنس کر سکتے ہیں اول ایکس آپ کو اس لیے بتائیے کہ اول ایکس پر سپیشل لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں فیس بک پر انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو اول ایکس پلیٹ فارم ہے وہ صرف خرید و فروخت کے لیے ہوتا ہے اس طرح کے پیجز بھی ہیں فیس بک پر بھی وہاں پر بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں چاہیے تاکہ اگر دس ہزار کی چیز بکے تو اس میں سے اگر ٹین پرسنٹ بھی کریں آپ کا تو ایک ہزار روپے آپ کا ٹین پرسنٹ وہ بنے گا اگر ٹین پرسنٹ ایک ہزار روپے بنتا ہے ایک دن کا تو مہینے کا آپ حساب لگا لیں کہ تیس ہزار تک آپ کما سکتے ہیں اگر دن کا ایک نہ بکے دو دن بعد ایک آپ کی پروڈکٹ بک جائے تو پھر بھی آپ پندرہ سے سولہ ہزار روپے ایزیلی کما سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنا ساتھ آن لائن سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس کچھ پیسے آج ہے مہینے کے بعد تو پھر آپ خود وہ چیزیں OLX پر جا کے ڈھونڈیں جو کہ آپ کو سستی مل رہی ہوں آپ دیکھیں کہ یہ چیز میں اگر دس ہزار کی لے رہا ہوں تو دس ہزار پانچ سو کی بیج دوں گا تو اس طرح آپ چیزیں خرید لیں اور آگے پھر ان کو سیل اوٹ کر دیں چیزیں خرید لیں سیل اوٹ کر دیں اس طرح آپ آن لائن بھی سیل اوٹ کر سکتے ہیں آف لائن بھی سیل اوٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اس طرح سے آپ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں اس کاروبار سے تو پھر آپ پیسوں سے یہ کام شروع کر دیں وہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہوگی انویسٹمنٹ اسی کاروبار میں ڈالتے رہے ناظرین اس طرح آپ اس میں انویسٹمنٹ بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ کو پروفٹ ہوگا تو تو اس وقت تکک کافی کچھ آپ سیکھ چکے ہوں گے کافی ایکسپرینس breed ہو چکا اس لئے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بعد میں انویسٹ کریں گا اس کے پروفٹ سے اس میں انویسٹ کرنا شروع کریں ڈائریکٹ نہ کریں کیونکہ ایک دو مہینے بعد آپ کو کافی سیکھ چکے ہوں گے آپ کا کافی ایکسپرینس ہو چکا ہوں گا سیل پرچیز کا آپ کا نقصان ہونے کا بہت کم چانس ہوگا امید کرتا ہوتا ہوں ہاتھ یا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا کمیٹس میں بیشو بیسٹ آف لاک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ